ایک ساتھ ملکے اللہار اللہ کی مدد سے فتح پاکستان کی ہوگی فتح اس قوم کی ہوگی فتح امران کی ہوگی آپ سب کے پرزور استقبال میں ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے گا پاکستان کی آن پاکستان کی جان جناب امران خان یا کنابدو و یا کناستائین میں اپنے کارکنوں کو زمان پاک کے جو میرے رشتدار وہ بھی آئے ہوئے سب ان کو جنہوں نے ہوسٹ کیا اب تک سارے پاکستان سے تحریک انصاف کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کی بڑی نمان نوازی کی اور میں جو بھی آج میڈیا کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانی میں سب سے پہلے ہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آگے اب آپ کو ایک چیز واضح ہو جائے کہ یہ ہم ساری جو بھی فیصل جاوید نے کہا کہ ہم بڑے قریب ہیں جیتنے کے یا ہم ساری قوم اس وقت کورنر ٹائگر بنی ہوئی ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم کس پنسط پر پہنچ رہے ہیں ہم نے یہ ساری جد و جہت کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ایک قوم جب تک وہ ادھر انصاف نہیں ہوتا وہ آزاد نہیں ہوتی یہ ہماری تحریک انصاف آج سے ستائیس سال پہلے پارٹی بنائی اس لیے تھی کہ انصاف ہوتا ہے حقوق ہوتے ہیں حقوق لوگوں کو آزاد کرتے ہیں آزاد لوگ انہی کی پرواز اوپر ہوتی ہے آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں تو پاکستان کو انگریزوں سے تو آزادی مل گئی لیکن جو یہاں کا نظام جو طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا طاقتوار قانون سے اوپر اور کمزور کو انصاف نہ ملے اس قانون نے پاکستان کو غلاب بنایا ہوا ہے اور یہ قانون جب تک کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی طاقت کی حکمرانی نہیں جنگل کے قانون میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جب ادھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لوہ ہوتا ہے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم کس ہماری جدوجہد ہے کیا ہماری جدوجہد انصاف کے لیے کیا چیز ملک میں فیصلہ کرتی ہے کیا انصاف ہے وہ پاکستان کا آئین ہے جو پاکستان کا بڑی مشکلوں سے آئین بنا تھا انیس سو تہتر کا جو آئین تھا وہ بڑی مشکلوں سے بنا تھا سب اکٹھے بیٹھی تھی ساری جماعتیں بیٹھی تھی بڑا مشکل وقت گزرا تھا پاکستان سے ملک مارا ٹوٹ چکا تھا قوم بلکل ڈپریشن میں تھی تو اس وقت ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا تھا کہ لوگ زلفقار علی بھٹو کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن اس کی قیادت میں پاکستان کا تہتر کا آئین بنا تھا اب یہ آئین کی حفاظت کرنا آپ سب کی اس قوم کی ذمہ داری ہے کیونکہ جب آئین جائے گا تو اس کا مطلب قانون ختم ہو جائے گا اس کا مطلب جنگل کا قانون جنگل قانون کا مطلب کہ جو طاقتوار ہے جو مرضی کرے گا اس کو ہمارا اصطاف کا نظام پکڑ نہیں سکے گا وہ جو مرضی جرم کرے لیکن صرف چھوٹے چھوٹ جیلوں میں جائیں گے تو میں یہ بار بار اپنی قوم کو یاد کراتا ہوں دنیا کے سب سے عظیم لیڈر جن کی ہم امت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقریباً پندرہ سو سال پہلے انہوں نے جو بات کی تھی سارے پاکستانیوں غور سے سن لو انہوں نے کہا تھا جو قوم طاقتوار مجرموں کو نہیں پکڑتی ان کو ان کا اتصاب نہیں کرتی جب طاقتوار مجرم ایک قوم میں قانون سے اوپر ہوتے ہیں اور صرف چھوٹے چھوٹے پکڑے جاتے ہیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ان قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور یہ ہے آپ کی جنگ اس وقت طاقتوار قانون سے اوپر ہیں چوری کریں تو اے نارو جو مرضی ظلم کریں لوگوں کے پر کوئی پکڑتا نہیں ہے وہ کالی ویگو آپ کے گھر میں باہر اترے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے مار مور کے ان کو تشدد کر کے تین دن کے بعد گھر چھوڑے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو مرضی وہ چاہیں وہ کریں جتنی مرضی یہ جو چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چوری کر کے جو مرضی کریں پاکستان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑتا یہ قانون سے اوپر ہے اور یہ ہے ہماری جنگ پاکستانیوں ہماری ساری جنگ اب یہ ہے کہ ہم نے کیسے پاکستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جس کو فنڈمنٹل رائٹ کہتے ہیں ہم نے یہ کیسے بحال کروانے ہیں ہم نے کیسے اپنے ملک میں جو ہمارا سب سے بڑا بنیادی فنڈمنٹل رائٹ ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ووٹ یہ سب سے باقی ہمارے اور بھی حقوق ہیں لیکن جو بنیادی حقوق جس کو پر ایک معاشرہ ایک ازاد معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کے پاس حق ہوتا ہے ووٹ دے کے اور اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرے وہ عوام فیصلہ کرے کہ کن لوگوں نے حکومت کرنی ہے ملک میں ہماری جو کانسٹیوشن ہے وہ کیا کہتی ہے کہ سوورنٹی یعنی حاکمیت اللہ کی ہے سوورنٹی بلانگز ٹو اللہ اس کے بعد جو اس قوم کے چوزن ریپریزنٹیوز جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں اس کے بعد وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک قوم ازاد ہوتی ہے تو وہ پہلے منتخب کرتی ہے الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے کہ یہ ہیں ہمارے نمائندے اور پھر ان کو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ نے اتنی مطد تک حکومت کرنی ہے اور اگر آپ نے اپنے وعدے پورے کیے تو ہم آپ کو آگے موقع دے دیں گے لیکن اگر نہ کیے تو ہم آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں گے یہ ہوتے ہیں آزاد معاشرے اب ہو کیا رہا پاکستان میں میں یہ آپ کو ایک ابھی تھوڑی دیر میں چھوٹی سی فلم دکھاؤں گا ہوا کیا انہوں نے رجیم چینج کر کے ایک برونی سازش کو ان کو شامل کریا ساتھ ایکس آرمی چیف جنرل باجوا نے یہ شباز شریف کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ مل کے سازش کی ہمارے لوگوں کو خریدا جو ہمارے ساتھ ایلائز تھے ان کو دھکیل کے تو دوسری طرف لے گئے اور ہماری گرمنٹ گرا دی جب وہ گرمنٹ گرائی جب جو گرا رہے تھے تو میں نے الیکشنز کہہ دیا میں نے کہا الیکشنز کر لو بجائے یہ پچیس پچیس کورڈ روپیا لوگوں کی زمین خرید کے یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا یہ تو لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں یہ تو پیسے کے لالچ سے اپنے زمین بیچ کے آئے ہیں تو الیکشن کروالو جو پبلک کہتی ہمیں قبول ہے لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے سو موٹر ایکشن لیا اور انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا اور آپ کو حیرت ہوگی یہی جد سائبان انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا جو اب جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی جو موجودہ فیصلہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تب یہی پی ڈی ایم کے لوگوں نے بڑی تعریفیں کی جڈیشری سے جڈیشری کی اور بڑی ان کی تائید کی فیصلے کی آج وہی جب فیصلہ انہیں ان کے اگیس دیا ہے ان کے خلاف دیا ہے تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ججز کی انہوں نے ان کو تو برا بلاکاس اسیمبلی میں برا بلاکا لیکن اس سے بھی زیادہ ان کے گھر والوں کے اوپر ہر کیچڑو چھالا ان کے ٹیلیفون ٹیپ کیے وہ ٹیپیں چلائیں یعنی جو مافیا حرکتیں کرتا ہے ہماری گورنمنٹ گئی تھی ہم سمجھتے تھے کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے عوام بجائے سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی ہو اور لوگوں کو آپ خرید رہے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح عوام کا منڈٹ آپ ضائع کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دی تھی ہمارے ٹکٹ پر جیتے ہوئے تھے تو اگر ان کو پارٹی سے کوئی شکایت تھی تو جا کے ریزائن کر کے الیکشن لڑتے لیکن یہ پیسے لے کے دوسری سب چلے گا اور گورنمنٹ گر گئی تو اصولاً یہ ایک ایک جمہوریت کے اندر تو الیکشن بہترین طریقہ تھا بہرحال نہیں ہوا آپ ایک جگہ دیکھیں کہ میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کی ان کے خلاف ججمنٹ کے خلاف کوئی بات کی ہو آپ کو ایک جگہ ایک مجھے مثال دے دیں ہاں مجھے تکلیف ہوئی رات کے بارہ بجے جب عدالتیں کھل گئی تو میں نے بڑا عجیب میں نے سوچا پتہ نہیں میں نے کتا بڑا جرم کیا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے کبھی کچھ ان کی تنقید نہیں کی اب یہ سنیں ہم نے ہم نے جب فیصلہ کیا کہ اپنی اسیمبلیز یہ جو ہماری حکومتیں تھیں پنجاب کے اندر پختونخواہ میں تو جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی حکومتیں ڈیزولو کریں گے تو یہ فیصلہ پہلے تو کیا کیوں فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمیں جو یہ سنٹر میں حکومت آ گئی یہ ہمیں جو ہمارے پیسے تھے جو پختونخواہ میں جانے تھے اور جو پنجاب میں آنے تھے وہ پورے فنڈز نہیں دے رہے تھے خاص طور پر پختونخواہ میں جو قبائلی علاقہ تھا ان کو وہ جب ہمارے اندر ضم ہوا تو ہم نے ان کے لیے ڈیولپنٹ پلانٹ کیے ہوئے تھے تو وہاں اس کے لیے انہوں نے پیسے کٹ دیا اور پھر ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ انہوں نے جو صحت کارڈ تھا آپ کو پتہ ہے اب صحت کارڈ کے جو اتنا بڑا یعنی دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ ہم نے یہ جو دس لاکھ روپے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی تھی ہر خاندان کو انہوں نے اب وہ بھی بند کر دی پختونخواہ میں تو ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو پورا نہیں چلا سکتے کیونکہ ہم مینڈیٹ نہیں پورا کر سکتے کیونکہ جو پیسے آنے سینٹر سے وہ نہیں آ رہے تھے اس کے بعد میں نے اپنے سارے جو میرے میمبرز آف پارلیمنٹ تھے میں نے بلا کے سارے میمبرز آف پارلیمنٹ کو بٹھایا ان کو سمجھایا کہ کیوں ہم نے ہم اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کرنا چاہتے ہیں اور جب ہمارے ایک سو چھاسی لوگوں نے ووٹ دی جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی برویز علائی کے لیے اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ساروں کو پتا تھا جو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اس کے بعد اسیمبلیز ڈیزولو کروں گا یعنی ان کو پتا ہوتے ہوئے یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا ہی جی کہ عمران خان نے انہیں پوچھے بغیر کر دیا یہ سب کو کنسنسس لے کے میں نے اسیمبلی ڈیزولو کی لیکن جو سب سے جو میں چاہتا ہوں فیصل ذرا یہ اب یہ چلائیں کہ جب میں نے اسیمبلیز ڈیزولو کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کرواؤں کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کا حل ہے جب میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں یہ پاکستان کا حل ہے تو صرف اب یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ کے لیڈرز تھے وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے یعنی میں الیکشنز مانگ رہا ہوں تو توڑے پنجاب اسیمبلی توڑے کے پی کے اسیمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں میں نے گرانٹی دیتا ہوں ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسیمبلی توڑ دیں میں نے کہتا ہوں کہ دیلویز بھی نو زمبلی الیکشن ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا تیبر پختونخواہ اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزولو کر دیں وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں آپ ڈیزولو کر دیں تو آپ یقینا انتقابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے پنجاب کی اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کیپی کی اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا ان کے تو بہت آسان طریقہ ہیں خیبر بخواہ اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کشمیر کی اسیمبلی جلگت بزستان کی اسیمبلی اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے توڑیں کے پی کے حکومت توڑیں پنجاب کی اسیمبلی توڑیں جی بی کی اسیمبلی توڑیں اے جے کے کی اسیمبلی ختم بات ایک رکی ہیں اچھا یہ سن لیا آپ نے سب کو سب نے سن لیا یہ کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ اپنی دونوں اسیمبلیز ڈیزولف کر دیں توڑ دیں الیکشنز ہو جائیں گے ہم نے اپنی جب اسیمبلیز ڈیزولف کی تو پھر کیا ہوا پھر الیکشنز ہی نہ ہو پھر الیکشنز سے باگ گئے پھر ہر قسم کے بھانے مارے جائے جی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشنز کروانے کا پیسہ نہیں ہے سیکیورٹی مسئلہ ہو گیا ہے عمران خان دیکھو اس کو کیا ہو گیا ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے تو میں یہ چاہتا تھا پہلے آپ سب کو دیکھ لیں اچھا اب ایک اور کلپ صرف دیکھ لے تاکہ میں چاہتا ہوں قوم کو پتا چلے کہ کس قسم کی منافقت ہو رہی ہے اس ملک میں جب ہم نے اسیمبلیز ڈیزولف کر دی اور یہ الیکشنز نہیں کر رہے تھے اب سارے کہہ رہے جی اکٹوبر میں ہوں گے جبکہ واضح طور پر میں نے سارے وکیلوں سے پوچھا ایک ایک وکیل نے مجھے کہا کہ آئین کے اندر کوئی کوئی جائش ہی نہیں ہے کہ جیسی آپ اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے نوے دن کے بیچ میں الیکشن ہونے چاہیے ایک ایک وکیل نے یہ کہا اور یہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے ذرا یہ اب کلپ دیکھ لیں کہ جب ان نون لیگ والوں کو لگا کہ الیکشن ڈیلے ہونے لگا ہے جس طرح آپ الیکشن ڈیلے یہ کر رہے ہیں یہ الیکشنز اب ڈیلے کر رہے ہیں تو جب دوہزار اٹھارہ سے پہلے ان کو پتا چلا الیکشن ڈیلے ہونے لگا تو یہ ذرا ان کو سنیں یہ کیا کہتے ہیں اس طرح جب پہلے ماضی میں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ملتبی کرنے کی باتیں ہوئیں تو اس پر کیا کیا ردیں والیہ دیتے تھے جب اس طرح کی بات ہوتی تھی یہ ذرا سنیں انگوٹھے انگوٹھے سے ڈر رہے ہو انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے کل کہہ دیا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے اور یہ ڈیڑھ مہینے کی بات کرتا ہے ایک دن تو دور کی بات ہے ایک گھڑی بھی ہم انشاءالہ الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں گے لڑیں گے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہاں تبھی کہا جاتا ہے جی کہ پتہ نہیں شاہد جا الیکشن کو اور کچھ آگے لے جایا جائے کیوں لے جایا جائے بھئی کیوں کون ہے یہ جو ہے وہ انتخابات کا مرحلہ ہے یہ پرامر ہونا چاہیے اگر اس کو خون خرابی میں تقدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کرانے کیلئے جواز حاصل کر سکے انشاءاللہ ان کو انتخابات ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے ماضی میں ہوا ہے کوششیں ہوئی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی آئین کہتا ہے ساتھ دن میں الیکشن ہوں گے کسی کے بات افتیار نہیں ہے اس کو ٹائم دے رہے کوئی اسیمبلی یہ قراردار پاس نہیں کر سکتی ورنہ کل پاکستان سے لیتگی کی بات بھی ہو سکتی ہے تو جو آئین توڑتا ہے اس راتیکل فکس لگتا ہے یہی دنیا کا قانون ہے جی سن لیا سب نے ذرا بتاؤ سن لیا یہ بھول گئے سب سے پہلے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ آج نہیں کل سامنے لے کے آؤں گا دوسرے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ پرانے زمانے کے پولٹیشن ہیں جو جھوٹ بول دیتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوگا اب سوشل میڈیا میں آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیونکہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے آپ کو ساری پرانی سٹیٹمنٹ صاحب دو منٹ میں آپ کو پتہ جل جاتا ہے آپ نے پہلے کیا کہا تھا آج کیا کہہ رہے ہیں تو پہلے تو الیکشن ایک منٹ نہیں نواز شریف کہہ رہا تھا ڈیلے ہوگا نوے دن سے ایک دن نہیں آگے جائے گا خاکان عباسی کہہ رہے ہیں ساٹھ دن سے آگے آرٹیکل سکس لگ جائے گا یعنی پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے آئین کی توہین ہو سکتی ہے تو میں اب آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ اب کیا ہوا ہے میں نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کی نوے دن ہو چکے ہیں نوے دن ہو چکے ہیں الیکشنز نہیں ہوئے اور جو سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق جب کہا چیف جسٹس نے جب آئین کے مطابق ڈیڑھ دی چودہ میں کی تو اسیمبلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا چیف جسٹس کو بڑا بلا کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کا اس کے اوپر اس کا نام بدنام کر رہے ہیں اس کے اوپر کیچروں چھال رہے ہیں اس کے گھر والوں پہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نوے دن کے اندر الیکشن پاکستان کا آئین نہیں کہتا کہتا ہے کسی کو سرسری طور پہ بھی پاکستان کے آئین کا پتہ ہو آپ کو کوئی وکیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جج ہونے کی ضرورت نہیں ہے واضح پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جیسی اسیمبلی ڈیزول وہ نوے دن کے پیچھ میں الیکشن ہو نوے دن گزر گئے ہیں الیکشن ہوئی نہیں رہا سب اکٹھے ہو گئے ہیں ساری بارہ کے بارہ جماعتیں مل گئی ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں پاکستان کے آئین کی خلاف برزی کر رہے ہیں ہمارے اس وقت ہمارے جو سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جان کے تقسیم کروانے کی اور زیادہ کوشش ہو رہی ہے آپس میں لڑائییں کروانے کی کوشش کر رہی ہیں ملک کی خاطر نہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں میں آج آج میں اپنے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں سارے پندرہ کے پندرہ ججز سے میں آج ساری قوم کی طرف سے آپ سے اپیل کرتا ہوں دیکھیں میں اپنی قوم کی طرف سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یونائٹ ہوں آپ کو پتہ نہیں پاکستان کتنی تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اگر پاکستان کا آئین گیا اگر پاکستان کے آئین کو انہوں نے ختم کر دیا جو کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا رہ گیا اس کے بعد تو جنگل کا قانون رہ گیا کہ جو طاقتور بیٹھا ہوگا جو گھوڑے کے اوپر سواری کر کے آئے گا وہ جو مرضی کہے گا اس کا جو وہ کہے گا وہ آئین ہو جائے گا قانون تو ختم ہو گیا آج پاکستان میں مجھے بتائیں کون سے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس بتائیں کدھر گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پرویز کے گھر پہ جو رات بتر بند گاڑی آرمڈ کار سے اس کا دروازہ توڑا گیا ہے کس محضر معاشرے میں ایسے ہوتا ہے میری میری بیوی جب اکیلی گھر میں میں گیا ہوں اسلام آباد چالیس پولیس والوں نے بتر بند گاڑی سے آگے میرا دروازہ کھولا اور گھر میں جو ملا اس کی پٹائی کی ان کو پکڑ کے جلوں میں لے گئے سب کچھ لوٹ کے لے گئے کس قانون کے تحت مجھے بتائیں دنیا میں کس جمہوریت میں کس محضر معاشرے میں ایسے ہوتا ہے میرے گھر پہ جو چوبیس گھنٹے ہزاروں پولیس والوں نے اور رینجرز نے اٹیک کیا غیر قانونی طور پہ کس قانون کے تحت یعنی کس نے ان کو اجازت دی اور کیوں ان کو خوف نہیں کیوں ان کو خوف نہیں پاکستان کے انصاف کے نظام سے کہ ان کا اتصاب ہوگا کیونکہ طاقتوار قانون سے اوپر ہے یہ جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں طاقتوار جو مرضی چاہے کرے زل شاہ کا قتل کرے تشدد کرے اور کیس ہمارے پہ کر دے اُلٹا اور ایک بے شرم آئی جی بیٹھ کے سب کے سامنے دان نکال کے جھوٹ بولے کہ جی ایکسیڈن روکے وہ مار گیا چھبیس جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد ہوا تھا چھبیس جگہ تشدد ہوا اس کا لیور جو انہوں نے اس سے ظلم کیا اس کا بچارہ لیور کرش کر دیا اس کے سرب توڑ دیا یعنی جو انہوں نے اس سے کیا بچارے سے ایک ایک معصوم ایک درویش آدمی سے یعنی یہ کوئی کر سکتا کسی محضب محضب معاشرے میں کیونکہ ان کو پتا تھا وہ قانون سے اوپر ہیں کوئی پکڑے گا نہیں ان کو اور بے شرموں کو اتنی کوئی غیرت نہیں آئی کہ آپ نے اس کی اس کا اس کا جسم مار کے اس کو سڑک کنارے پھینکے اور ہمارے پر کیس ڈال دیا میرے پر کیس ڈال دیا اس کا کون سے محضب معاشرے میں میں اپنے محضب ججز میں آج پندرہ ممبر سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سے محضب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کو بیل ملتی ہے ان کے پر اور کیسز ہو جاتے ہیں علی امین چکر مار رہا ہے سارا کبیدر سے جاتا ہے بکھر جاتا ہے بکھر سے لہور آتا ہے ادھر سے کیس ہوتا ہے خیر پر چلا جاتا ہے سارے چکر مار رہا ہے سارے پاکستان کہ اب اور کوئی کیسز کریں کہاں ہوتا ہے ایسے ہمارا سیکٹری جنرل ہے پختون خواہ کا آزم خان سواتی پکڑ کے اس کو یعنی ایک باہر سے ایک آدمی آزم سواتی وہ ہیں جنہوں نے باہر سے کمائی کی کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کے آیا سینیٹر بنا اس کو صرف اس نے ایک لکھ دی لائن کہ شکریہ جنرل باجوا جو آپ نے نرو دیا ان چوروں کو اس کے اوپر اس کو پر تشدد کیا گیا اس کے اوپر نگا کر کے ایک اس عمر کے انسان کو جو انہوں نے کیا ہے کوئی فکر نہیں ہے ان کو کوئی کسی کو پر کیس ریجسٹر نہیں ہوا اور وہ ہی کیا انہوں نے شباز گل سے جو باہر سے ایک باہر سے پروفیسر آتا ہے اس کو پکڑ کے تشدد کرتے ہیں اور اس کو کیا دنیا مزاک اڑائے گی اگر پتا چلے کس چیز کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس کے بھی کیسز ایک جگہ ہتم ہوتا ہے دوسرا کیس ہوتا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کے پر جو ہوا ہے ان کو اٹھا کے اخوا کر کے لے جاتے ہیں ویگو آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے لوگوں کو کہا ہوتا ہے یہ دنیا میں کدھر ایسے ہوتا ہے کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے جدر اس کسی محضب معاشرے میں جدر لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوتی یہ کرنے کی ایک سو پنتالیس کیسز میرے اوپر ہیں ایک سو پنتالیس کیسز پندرہ کرمنل کیسز ایک دن میں چالیس دہشتگردی کے کیس آخری کیس میرے اوپر کیا کیا ہے توہین ڈرٹی ہیری یعنی ڈرٹی ہیری کی توہین کرنے کا کیس کر دیا ہے غداری کا کیس کر دیا ہے کہ پاکستان سے غداری کر دیا ہے کہ ایک ایسے آدمی جس نے جو ظلم کیا ہے تشدد کیا لوگوں پہ جس کے ہاتھوں پہ خون ہے جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈرٹی ہیری کہنے پہ پاکستان کے اوپر میں نے غداری کر دیا ہے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے یہ دنیا میں کہا ہوتا ایسے تو میں اپنے محضب سپریم کورٹ کے ججز میں پندرہ کے پندرہ سے بات کرتا ہوں دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ یہاں قانون ہمارے لئے کوئی قانون نہیں ہے یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے جو پرویز علائی کے گھر پہ رات کیا ان کی عورتوں دیکھیں ان کی عورتیں گھر کی ہمارا یہ کلچر ہے چادر اور چار دواری کا میری بیوے کیلی بیٹھی ہے وہاں جنہوں نے جس طرح لوگوں کو مارا اس کے کمرے کے باہر یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اسی ڈیوڈی ہیری نے وہاں جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد میں دوسری دفعہ کوشش کی اس نے پوری کروائے اور اسلام آباد کا آئی جی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا کدھر جاؤں گا کدھر سے مجھے انصاف ملے گا کس کو انصاف ملے گا اگر ایکس پرائیم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا تو باقی کس کو ملے گا تو یہ وقت ہے قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس وقت تو سب سے پہلے تو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے مجھے الیکشن نہیں ملا ہمیں نہ یہاں ملا ہے نہ پختون خواہ میں ملا ہے نوے دن گزر چکے ہیں یہ 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 ملیگل ہے آپ اس کے مجھے بتائے اس کا کیا جواز رہ گیا کہ یہ پختون خواہ اور یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے تو سب کچھ انلیگل ہے یہ تو ان کے تو آئین ان کو کیسے پرمیشن دیتا ہے کیونکہ ان کا کام تھا الیکشن کروانا اور یہ کے ٹیکر گورنمنٹ مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے الیکشن کروانے کے لئے کوئی ایک قدم اٹھایا ہو ساری چیزیں کیے ان سے الیکشن کروانے کے علاوہ کونسی کے ٹیکر گورنمنٹ اس طرح تشدد کرتی ہے گھریں توڑتی ہیں اٹیک کرواتی پولیس سے تین ہزار ہمارے ورکرز پکڑ لئے ان سے تشدد کیا جیلوں کے اندر کون کرتا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ پر سنا ہے تو ان کی کون سی اب آئینی حیثیت رہ گئی ان کی ٹیکر گورنمنٹ کی ان کو کیوں یہ کام کر رہی رہے ہیں کون کو بیک کر رہے یہ صرف ہمیں سپریم کورٹ ہماری مدد کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے میں پھر آپ سے ساری قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اپنی ایگوز ان کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں اپنی جو ذاتی لڑائی ہیں قوم لوگوں کا امیدی ختم ہوگی یہ پاکستان سے ناؤ لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں جب سے یہ چور آئے ہیں اوپر ایکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان کی پاکستان کی ایکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں ادارے کیسے نہ تباہ ہو جب یہ چور اوپر آجائیں انہوں نے ایف آئے کو تباہ کرنا تھا کیونکہ شباز شریف نے پکڑے جانا تھا مقصود چپڑاسی کے سولہ عرب کے کیسز پہ اس کو تباہ کیا نیب کو تباہ کیا انکو سب نیب کیسز تھے گیارہ سو اور روپیہ نیب کا قوم کر تھا اور صرف ان دونوں اداروں کو انتقامی کاروائی کے لئے لگا دیا پولیس تباہ کر دیا یہ جو پنجاب پولیس سے انہوں نے کروایا ہے ایک جرائم پیش آدمی کو یہاں اوپر بٹھا کے آئی جی کو جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس ایسا کرتی پولیس تو پر چلنا تو کس کو رہ گیا پولیس کو پر کون فیڈنس جو پولیس سے کروا رہے ہیں ہمارے اوپر اور پھر الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا تو کام ہے فری این فیر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام تھا غیر جانبدار کے ٹیکر گرمن لے کے آنا تو یہ الیکشن کمیشن نے یہ جو لوگ کو لے کے آیا کوئی پاکستان میں سمجھتا کہ یہ غیر جاندار ہیں یہ تو ایک آرڈر لیتا ہے شباز شریف اور مریم سے یہاں بیٹھ کے اور پیچھے سے وہ درٹی ہیری سے اور دوسرے جو ہیں وہ فضل رمان سے آرڈر لیتے یہ یہ کون سے کے ٹیکر ہیں تو کوئی بھی اور الیکشن کمیشن کا جس کا کام تھا الیکشن کروانا وہ تو ان کی ایک پورا حصہ بنا ہو ہے یہ پی ڈی ایم کا تو نہ الیکشن کمیشن ادارہ فنکشن کر رہے کیونکہ سارے اداروں کو قانون کے پر چلنا چاہیے نہ اس ٹیکرز اپنا کام کر رہے جو سپریم کورٹ ہے اس کو پر پورے حملے ہو رہے تاکہ اس کو بھی کسی طرح کنٹرول کیا جائے تاکہ وہ اپنا کام نہ کر سکے چیف جسس کے اوپر پورے حملے کیا جا رہے ہیں اور یہ جان کے یہ پہلے بھی سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے انہوں نے پاکستان کا سپریم کورٹ تباہ کیا تھا اور میں میڈیا کے اوپر آخر ختم کرنے لگا ہوں میڈیا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو کس تحت میڈیا میرا بین ہے میں کیوں نہیں میری تقریریں آسکتی لائیو میڈیا کے اوپر کون سی مجھے کوئی سمجھائے کہ میں کون سا جرم کیا ہے کہ میری تقریر نہیں آسکتی اگر یہ جمہوریت ہے تو میری ازادی یہ رائے ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے پر مجھے اجازت نہیں ہے پھر سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر سختی کی ہو یا ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کوئی چھے دن کے لئے ابھی بھی چار پانچ لوگ ہیں جو ابھی بھی غیب ہیں تو یہ کون سی یہ یعنی ملک میں میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے اس لئے موزز سپریم کوٹ کے ججز آپ پہ اتحاد پیدا کریں بچائیں اس ملک کو یہ جو بنانا ریپبلک بننے جا رہا ہے یہ لوگ جو مافیا اوپر بٹھا دیا جنرل باجوا کا جو بھی چاہے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ صرف آپ ہی ان کو روک سکتے نہیں تو یہ تو اس وقت میں نے جو میں نے جو ایک سال پچھلا دیکھا ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہاں بھی ان کے کوئی حقوق انہوں نے جو پرویز علائی کے گھر پہ رات حملہ کیا علی مین سے جو کر رہے ہیں ہمارا میں کل عدالت میں گیا اسلام آباد گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے لوگ ان کو پکڑ کے جیلوں میں اٹھا کے لے گئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے پولیس نے کر کے لے جا رہے ہیں تو یہ یعنی کیا سیریس ہیں ڈائیلوگ پہ یا یہ یہ اوپر اوپر سے کر رہے ہیں ہم صرف ڈائیلوگ کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے ہم ڈائیلوگ جنوئن کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی طرح حل نکال چکے اس مسئلے کا تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میں نے پہلے دن سے کہا کہ الیکشن کے اوپر ہم ڈائیلوگ کے لئے تیار ہیں جب بھی آپ چاہیں گے الیکشن کیسا ہونا ہے ہم تیار ہیں ڈائیلوگ کے لئے ہم نے جب انہوں نے دعوت ہی ہم پہنچ گئے اب میں سیدھی آپ کو بات بتانا دوں کہ ڈائیلوگ ہے کدھر منگل کو ہماری ٹیم جائے گی ہمارے لئے بڑا سمپل ہے اگر آپ نے چودہ میے سے آگے اگر آپ چودہ میے کے اندر اپنی اسیمبلی ڈیزول کرتے ہیں ہم ایک ہی الیکشن کے لئے تیار ہیں آپ کے ساتھ اور وہ ایک نیشن الیکشن ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اور وہ اس لئے ہم تیار ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری اس وقت یہ ہے کہ جتنی جلدی یہاں الیکشن ہوگا اتنی جلدی پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی اتنی جلدی ہماری معیشت بہتر ہوگی وہ اتنی بہتر ہم اپنے لوگوں کے حالات بہتر کر سکے جلدی یہ ہمارا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہو جائیں لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے اس کے بعد اسیمبلیز ڈیزول کریں گے اس میں مجھے بدنیتی نظر آ رہی ہے آئے پھر آپ لوگوں کے پاس جائیں کہ جی میرے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہے میں بجٹ بنا لیکن تیار ہوں لیکن آپ بجٹ بنا گرمن ہٹا دیں گے کبھی اس پہلے اکل نظر آ رہی ہے کسی کو یعنی آپ کی پاس منڈیٹ ہی نہیں بجٹ بنانے کا کیونکہ آپ کا بجٹ کوئی اور اس کا بوجھ اٹھائے گا اس لیے جس نے بجٹ بنانا ہے اس کو پہلے الیکشن لڑنا چاہیے الیکشن جیت کے آنا چاہیے اور وہ ہی حصل بجٹ ہوگا کیونکہ وہ بجٹ پھر سوچ سمجھ کے بتائے گا کہ اس سے پانچ سال عوام کا سامنا کرنا پڑنا وہ بجٹ بنائے گا تو یہ ہمارے سے بدیلتی نہ کریں بجٹ کے بعد ہم اسیمبلیز ڈیزولف کریں کیونکہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے چودہ سے پہلے اگر آپ اسیمبلیز ڈیزولف کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی جوائنٹ الیکشن کے لیے تیار ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو سپریم کورٹ کیا بیٹھا ہے کہ پنجاب کا الیکشن چودہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم سیدھی طرح سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں دوسرے پختون خواہ کے الیکشن کے لیے تو ہم پھر اپنے دو سوبوں میں الیکشن کروا لیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے آئین یہ کہتا کہ نوے دن میں ہونا چاہیے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ آئین بھی کہتا ہے تو اس لیے اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کرنے کی چودہ سے پہلے ہم دونوں اپنے سوبوں کے اندر الیکشن کروائیں گے پنجاب میں تو دیڑ دے چک ہے سپریم صاحب ایک طرف سب قوم کو میں آج پیغام دے رہا ہوں پیر کو پہلی میں ہے جس کو لیبر ڈے کہتے ہیں اسلام آباد میں پشاور میں اور لہور میں ہم اپنے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں میں ریلی لہور کی جو ریلی ہے وہ میں لیڈ کروں گا مزدور بھی ہم اس کے دہکان بھی ہم اس کے مزدور بھی ہم لہور کی جو ریلی ہے وہ لیبرٹی سے میں شروع کروں گا اور وہ ہم پیدل کے ہماری ریلی ہوگی اور وہ انشاءاللہ ہم ناصر باگ تک جائیں گے اور ایک بجے پیر کو ایک بجے میں وہ لیڈ کروں گا اسی طرح ایک بجے شاہ محمود قریشی اسلام آباد کی ریلی لیڈ کریں گے اور پرویز خٹک پشاور کی ریلی لیڈ کریں گے اس ریلی کا دوسرا مقصد کیا ہے آئین بچاؤ آئین بچاؤ اور پاکستان بچاؤ آئین کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہوگا ریلی کا کہ ہم نے اپنے ملک کے آئین کے لیے کھڑے ہونے اور ساری قوم کو میں وکیلوں کو خاص طور پہ پاکستان کے وکلوں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ملک ریلی میں شرکت کر دی اور اس کے بعد میں سارا تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں جو مہنگائی میں پس چکا ہے مزدوروں سے لے کے جو تنخواہ دار ہے جو 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 آج ایک سال کے اندر جو حکومت نے جس طرح کی مہنگائی کی ہے جو روپیہ 35 فیصد اپنی خریدار کی قوت کھو بیٹھا ہے میں ان سب لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اپنی ریلی کے لیے کہ یہ ہمارا پورا من ریلی کے اندر ہمارے ساتھ نکلیں تاکہ جو یہاں اقتدار میں بیٹھے ہو ان کو پتا چلے کہ آپ کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے آپ کو پیسے ڈالرز میں پڑے ہوا ہیں آپ کو نقصان ہو ہی نہیں رہا جب پاکستان کی تباہی مچ رہی ہے اور آپ نے تو پھر باہر بھاگ جانا ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر نواز شریف واپس آئے گا تو اس کو بھی ایس ایل پہ ڈالے مجھے بھی ڈالے جب تک اگلی گورنمنٹ بنتی تاکہ کوئی بھاگے نا پھر سے ہم بھگوڑے بہت دیکھ چکے ہیں ہمیں بھگوڑے نہیں چاہیے اس ملک میں ہمیں چاہیے جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہو تاکہ الیکشن کے بعد یہی رہے مشکل وقت میں سارے باہر بھاگ جاتے ہیں تو جو بھی تنخواہ دار طبقہ ہے چاہے وہ چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سرکاری نوکر ہیں جن کی تنخواہ ہوتی ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ اور گھر میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان پشاور میں بھی نکلیں اسلام آباد میں نکلیں اور میں جب شروع کروں گا لہور سے لیبرٹی مارکٹ تو سب میرے ساتھ نکل لے اور انشاءاللہ ہم ناصر باغ پیدل ایک پوری ریری لے کے جائیں گے میں آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہیں ہمارے ملک میں یہ ہر اس کو جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے جو طاقت وار ہلکے ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ لوگ جو آکے پورا منتجاج کر کے ہمارے ساتھ آتے ہیں جلسوں میں گھر چلے جاتے ہیں اس وقت صرف یہ رام سے ہلکوں میں آکے اتجاج کر صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ سب الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں ان کو جو غصہ ہے جو ظلم ہوا اس ملک میں ایک سال یہ سارے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں جدر ان کا غصہ نکلے گا جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے لیکن اگر ان کی الیکشن کی امید چلی گئی تو یہ سری لنکا سے بہت برا حال ہونے والا ہے پاکستان میں اگر آپ نے ان کی الیکشن کی امید لے لی یہ لوگ پھر جب سڑکوں پہ نکلائے تو یہ کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو کوئی ڈرا دھم کہا نہیں رہا یہ میرا تجزیہ ایک وہ آدمی جس نے 0 سے 27 سال شروع کیا تھا اور پارٹی بنائی ہے جو لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے وہ اس وقت صرف جلسوں میں آتے ہیں ہماری ریلیز میں آتے چلے جاتے ہیں لیکن جب الیکشن کا ان کی امید چلی گئی جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں اس ملک میں الیکشن نہ ہو کیونکہ درے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن ہوا تو عمران خان آ جائے گا اس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے لیکن خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے تو الیکشن سے آپ بھاگیں گے اور یہ امید لے جائیں گے تو پھر یہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا جو اس ملک میں ہوگا شکریہ